اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے صرف پانچ آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ قرآن سننے کے عداب قرآن کی عظمت اور اس کے ساتھ ساتھ ان آیتوں کی تشریح اور انشاءاللہ آخر کے آج تو پندرہ منت اور انشاءاللہ آئندہ کے لئے بیس پچیس منٹ انشاءاللہ عربی گرائمر اور عربی کلاس ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا پہلے نمبر پر ترجمہ میں کرتا ہوں بسم اللہ کا ہم نے ہر حرف کا الگ ترجمہ کرنا ہے ہر لفظ کا اور ہر حرف کا الگ ترجمہ اگر سیکھیں گے تو آگے چلنا ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا بسمی میں بازر بھی جو آ رہا ہے شروع میں بازر بھی کے معنی ساتھ بازر بھی کے معنی ساتھ بازر بھی کے معنی ساتھ اسم کے معنی نام بسم اللہ میں جو بازر بھی ہے اس کے معنی ساتھ اسم کے معنی نام اللہ کے معنی اللہ الرحمن جو بہت بڑا مہربان الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے بازر بھی کے معنی ساتھ اسم کے معنی نام اللہ اللہ الرحمن بہت بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا الحمد تمام تعریفیں لام زرلی کے لیے لِللہ میں لام زرلی ہے اس کا لگ ترجمہ ہوگا جہاں بھی لام زرلی آئے گا کہیں کیلی ہوگا اور کہیں تاکے ہوگا لام زرلی کے معنی کہیں کیلی ہوگا اور کہیں تاکے ہوگا لام زرلی کے معنی کہیں کیلی ہوگا اور کہیں تاکے ہوگا لام زرلی کے معنی کہیں کیلی اللہ اللہ کے معنی اللہ اور رب پروردگار رب پروردگار رب کے معنی پروردگار رب کے معنی لام جلی کے معنی کے لیے اللہ اللہ رب پروردگار رب پروردگار پالنے والا پرورش کرنے والا مربی مالک آقا سردار نگران منتظم انعام دینے والا اصلاح کرنے والا سارے معنی اس کی کیا جاتے ہیں عام طور پر ہم اس کا معنی کرتے ہیں رب پروردگار نظام چلانے والا العالمین تمام جہانوں کا الحمد تمام طریفے لام جلی کے لیے اللہ اللہ رب پروردگار العالمین تمام جہانوں کا الرحمن دوبارہ آیا بہت بڑا مہربان الرحیم نحات رحم کرنے والا مالک کی مالک یوم دن دین بدلہ مالک کی مالک یوم دن دین بدلہ مالک کی مالک یوم دن دین بدلہ دین کے دو معنی قرآن میں ایک بدلہ اور ایک اتات ایہ کا ایہ الگ ہے اور کاف الگ ہے ایہ کا ترجمہ الگ کریں گے اور کاف کا ترجمہ الگ کریں گے ایہ کا معنی خاص کا کہ معنی آپ کے لیے آپ تیرا تجھ سے تیری ایہ خاص کا تیری ایہ کا نعبدو میں ایہ خاص کا تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں نون زبرنا کا معنی ہم ہے اور آپ کے معنی عبادت کرتے ہیں عبادت کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہم مانتے ہیں ایہ کا نعبد خاص تیری ہم مانتے ہیں وا کے معنی اور وا کے معنی اور وا کے معنی اور ایہ خاص کا تجھ سے تیری تجھ سے آپ کاف زبر کا جب آخر میں آتا ہے تو اس کا معنی آپ تیرا تجھ سے نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں پورا ترجمہ یوں ہوگا بسم اللہ کا پہلے پورا ترجمہ دیکھیں پانچ آئیتیں یہاں تک پوری ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الرحمن الرحیم الرحمن بہت بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا اللہ کے لئے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے جو تمام جہنوں کا نظام چلانے والا پروردگار ہے رب العالمین تمام جہنوں کا نظام چلانے والا پروردگار ہے الرحمن الرحیم بہت بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے مالکی عحم الدین بدلے کے دن کا مالک بدلے کے دن کا مالک مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ایہا کنابدوں ہم خاص تیری ہی مانتے ہیں وییا کنستئین اور خاص تجھ ہی سے مانتے ہیں ایہا کنابد ہم خاص تیری ہی مانتے ہیں وییا کنستئین اور خاص تجھ ہی سے مانتے ہیں ایہا کنابد ہم خاص تیری ہی مانتے ہیں وییا کنستئین اور خاص تجھ ہی سے مانتے ہیں یہ تو اس کا ترجمہ ہوا ایک سنا دیں مجھے کوئی آپ میں سے اپنا مائک کھول کر کے سنا دیں مائک کھول کر کے کوئی بھی سنا دیں بازی ربی کے مانے جی بولیں بازی ربی کے مانے ساتھ اب آج ہی نہیں آرہی کسی کی چلو بولیں بازی ربی کے مانے ساتھ مستورات نہ بولیں یہ مردوں کی کلاس ہے بازی ربی کے مانے ساتھ اسم کے مانے نام اللہ اللہ الرحمن بہت بڑا مہربان الرحیم نیات رحم کرنے والا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کیلئے رب العالمین تمام جانوں کا نظام چلانے والا ہے الرحمن بہت بڑا مہربان الرحیم نیات رحم کرنے والا مالکی اومدین بدلے کے دن کا مالک ایہا کا نابدو خاص ہم تیری مانتے ہیں اب تھوڑا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج کے سبق کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو سننے کے عداب قرآن مجید کو کس طرح سنا جائے قرآن مجید کے اندر اللہ جلل شانو امن والہ نے چار جگہ ہمیں قرآن کو غور سے سننے کا حکم فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر چار جگہ غور سے سننے کا حکم ہے ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے لئے مختلق مثالیں بیان کی گئے یا یوہر ناظر بمثلن غور سے سنو توجہ سے کان لگا کر سننا فاستمعولا ایک اور جگہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا میں نے تجھے چنا ہے وانختر تو کان لگا کر توجہ سے میری بات کو سننا فاستمع لما یوحا ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں کہ غور سے سنو توجہ سے سنو واستمع یوم یناد المناد ممکان قریب ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں فاستمعو یا واستمعو چار جگہ غور سے سننے کا حکم ہے اور اللہ کی یہاں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا غور سے سننا بہت بڑی صفت ہے توجہ سے سننا اللہ کی بات کو یہ بہت بڑی صفت ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جنات کی ایک جماعت آئیں قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا جب آپ کی طرف ہم نے جنات کی ایک جماعت کو بیجا وہ کیا کر رہے تھے فرمایا یا استمعون القرآن وہ غور سے قرآن سننے لگے اور قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنات کے خاص صفت اللہ نے بتائی کہ وہ قرآن کو غور سے سننے لگے قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا استماع استماع کے معنی ہے استماع غور سے سننا اور اللہ جلل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں اے نبی جی آپ میرے ان بندوں کو خوش خبری سناو فبشر عباد جلل کی بات کو غور سے سنتے الَّوِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ يَسْتَمِعُونَ غور سے سننا توجہ سے یہی نہیں کہ میجے اور آپ کو اللہ پاک نے قرآن میں غور سے سننے کا حکم دیا بلکہ اللہ جلل شانہ نے بلکہ اللہ جلل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اشاعت فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام سے میں تم دونوں کے ساتھ سن رہا ہوں اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ میں سن رہا ہوں اور ایک آیت کے اندر فرمایا ہم توجہ سے سنتے اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ اللہ پاک خود سنتے ہیں توجہ سے اپنی بات کو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو وہ یوں کہیں گے کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات سنتے سمجھتے آج جہنم میں نہ ہوتے سورتِ تبارک اللذی میں سورتِ ملک کے اندر لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرْ اگر ہم سنتے سمجھتے آج جہنم میں نہ ہوتے لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرْ کیونکہ یہ اللہ کی بات کو سننا یہ اللہ کی توفیق سے قرآن میں جس کے بارے میں اللہ پاک خیر کا علم رکھتے ہیں خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس سے اپنی بات سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَ اللہ پاک اسے اپنی بات سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو اللہ کی بات کو سننا بہت ضروری بھی ہے ایمان بننے کے لئے لیکن عداب کے ساتھ فرمایا جو تین کام کرے گا اللہ کی بات کو سنے گا اسی کو اللہ کی بات سے فائدہ ملے گا پہلے نمبر کی بات اس کا دل حاضر ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ دل حاضر ہو دل کہیں اور نہ ہو نمبر دو کان لگا کر کے سنے اَوْ أَلْقَسَّمَ نمبر تین دماغ بھی حاضر وَهُوَ شَهِيد فرمایا بس اوقات انسان قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ستروے پارے کے شروع میں کہ اس کان تو لگاتا ہے بولا میں بات سن رہا ہوں آپ کرو نہیں ایسا نہیں مَا يَاتِيهِم مِنْ ذِكْرِم مِنْ رَبِّهِ مُحْدَسٍ إِلَّا سْتَمَعُون لیکن کھیل رہا ہوتا ہے بَهُمْ يَلْعَبُون موبائل سے کھیل رہا ہے کلم سے کھیل رہا ہے تسبیح سے کھیل رہا ہے فرمایا نمبر دو بیٹا ہوا یہاں دل کہیں اور ہے لَا هِيَتَنْ قُلُوبُهُم ان کے دل غافل ہے اور یہ چھپکے چھپکے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں مَا سَرُ النَّجْوَا فرمایا ظالم لوگ ہے الَّذِينَ ظَلَمُوا یہ ظلم ہے اللہ کی بات کے ساتھ ظلم ہے اور ہم نے قرآن کو سننا بھی ہے اور تین نیتیں کر کے بلکہ یوں کہیں چار نیتیں کرنی ہے سننے سے پہلے چار نیتیں ان کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے سنیں گے یہ میں سنوں گا یہ سبق کا حصہ ہے یہ جو میں ابھی بات بتا رہا ہوں کہ روزانہ ہم نے چار نیتیں پہنسی کرنی ہے ہر اعتوار کو جب امانہ درس ہوگا پہلی نیتہ ہمارے کیا ہے کہ جو کچھ قرآن میں کہا جا رہا ہے یہ حق اور سچ ہے ایمانا پہلے نمبر پر چیکھو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسباب علم جس کی وجہ سے انسان کسی بھی علم کو حاصل کرتا ہے وہ تین ہیں اسباب علم وسائل علم جس کی وجہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے وہ تین چیزیں ہیں اسباب علم تین ہیں نمبر ایک ہوا سے ظاہرہ ہوا سے ظاہرہ کسے کہتے ہیں کانوں سے سننا آنکوں سے دیکھنا ناک سے سونا زبان سے چکنا ہاتھوں سے پکڑنا اس کو ہوا سے ظاہرہ خمسہ پانچ ہوا سے ظاہرہ خمسہ ہے اس میں سب سے زیادہ رفتار آنک کی ہے اور آنک بھی دھوکہ کا جاتی ہے جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو دور سے پانی نظر آتا ہے سڑک کے اوپر حالانکہ پانی نہیں ہوتا یہ پہلا مرتبہ ہے اب اس سے آگلا درجہ عقل کا ہے دوسرے نمبر پر عقل ہے دوسرے نمبر پر اسباب علم میں سے عقل ہے اب امریکہ ہے جی ہاں ہے دیکھا ہے آپ نے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا روس ہے جی ہاں آپ نے دیکھا نہیں سنا اتنا کہ میرا عقل مان لیتا ہے کہ ہاں یہ ہے دو ہو گئے اسباب علم پہلا حواس زاہرہ خمسہ نمبر دو عقل نمبر تین وہی الہی قرآن اور حدیث کا علم کیونکہ انسان جہاں عقل کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے وہی الہی کی پیدا شروع ہوتی ہے ایمان بالغیب اسی کا نام ہے کہ تین چیزوں کو جھٹلاو اللہ رسول کی بات کو من وان مانو تین چیزوں کو جھٹلانا پڑے گا اس میں سب سے پہلے عقل ہے نمبر دو اپنے آنکھوں کا دیکھنا نظر ہے نمبر تین اپنا تجربہ ہے ان تینوں کو جھٹلانے کا نام ایمان بالغیب ہے قرآن میں بہت ساری باتیں آپ کو ایسی درس کے دوران سامنے آئے گی جو ان تینوں کے خلاف ہوگی بولے یہ تو ہمارے عقل کی خلاف ہے عقل اس بات کو مانتی نہیں اور ہم نے تو کبھی ایسا دیکھا نہیں اور ہمارا جو تجربہ ہے وہ کچھ اور بتاتا ہے اور یہ تینوں چیزیں کچھ اور بتاتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کی باتیں کچھ اور ہوں گی مثلاً بطور مثال کے میں نے ایک لاکھ روپے سوپ پہ جمع کر آیا مہینے کے بعد میرے کوئی ایک لاکھ پانچ آزار مل گئے تو عقل سے پوچھیں گے پیسے بڑھ گئے کم ہو گئے وہ کہے گا بلکل بڑھ گئے پانچ آزار زیادہ ہو گئے اچھا آنکوں سے دیکھو پانچ آزار زیادہ ہو گئے گنو پانچ آزار زیادہ ہو گئے لیکن قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں اب یہ کینوں کیا کہہ رہے ہیں زیادہ ہو گئے عقل آنکوں کا دیکھنا اور گننا لیکن قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کم ہو گئے سود سے مال گٹتا ہے بڑھتا نہیں اور نظر آ رہا ہے بڑھ رہا ہے اکل کیا کہہ رہے گی بڑھ رہا ہے اور گننے سے معلوم ہو رہا ہے اب میں ان چینوں کو مانوں یا قرآن کو مانوں اسی طرح زکاة میں میں نے ڈائی پرسنٹ دے دیئے یا میرے پاس سو روپے تھے ایک فقیر نے مجھ سے مانگا میں نے پچاس دے دیئے پچاس اپنے پاس رکھیں تو اکل سے آپ پوچھیں گے پیسے کم ہو گئے زیادہ ہو گئے تو اکل کا جواب کیا ملے گا ہمیں زیادہ ہو گئے جی اکل کا جواب ملے گا کم ہو گئے آنکھوں سے نظر آئے گا پچاس روپے کم ہو گئے اور گنتی میں آئے گا پچاس روپے کم ہو گئے لیکن قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَات صدقات سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَلْ يَرْبُ فِي أَمْمَالِ النَّاسِ صود سے مال گڑھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے زکاة دینے سے مال بڑھتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَکَاتٍ تُورِدُونَ بِي وَجْهَ اللَّهِ فُولَائِكَهُمَ الْمُدْعِفُونَ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اللہ کے راستے میں مال لگانے سے قرآن میں ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں سات سو گناہ بڑھ جاتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّتٍ أَمْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ مِعَتٍ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِعَتُ حَبَّ وَاللَّهُ يُضَائِفُ الْمَيشَ اس سے بھی آگے اللہ بڑھاتے تو سود سے مال کا بڑھنا آنکوں سے نظر آتا اس لئے میں نے کہا سب سے پہلی نیت ہمیں کرنی ہوگی ایماناً ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں آدم علیہ السلام کو قرآن میں ہیں خلیفہ بنانے والا ہوں عقل سے ان کو سمجھ میں نے بولا یہ تو لڑائی جگڑا کرے گا خون رزی کرے گا پسات کرے گا حکمت لوجک عقل سے فرشتوں کو سمجھ نہیں آیا تمہیں اور آپ کہاں سمجھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے تین موقع آئے ہیں تینوں موقع پر خضر علیہ السلام نے جو کیا موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اعتراض کیا نبی کا عقل کامل ہوتا ہے میرا اور آپ کا عقل ناکس ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حکمت لوجک سمجھ میں نہیں آئے عقل سے میرا اور آپ کو کیسے سمجھ میں آگی تو سب سے پہلی نیت قرآن کو پڑھنے سے یہ ہے ایماناً قرآن میں جو کچھ ہے حق ہے سچ ہے حق ہے سچ ہے میری عقل کچھ بھی نہیں اس کے سامنے میرا دیکھنا غلط میرا سننا غلط میرا تجربہ غلط میرا عقل غلط قرآن سچ تو پہلی نیت ہماری سننے سے پہلے یہ پہلے نمبر پر پہلے دن سے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے پہلے نمبر پر ایماناً نمبر دو اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ سننا وحج سابن جتن اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں وعدے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو گے تو یہ دوں گا سبحان اللہ پڑھو گے تو یہ ملے گا اس کو وعدے کہتے ہیں اور وعید یہ کہتے ہیں دمکی یہ گناہ کرو گے یہ سزا دوں گا نیک کاموں پر عجر کا وعدہ سواب کا وعدہ اس کو وعدہ کہتے ہیں اور اس کو فضائل بھی کہتے ہیں اور برائی پر جو سزا مقرر کہ اللہ پاک نے اس کو وعدے کہتے ہیں وعدیں اور وعدیں دو باتیں ہو گئی تو ہر عمل کے ساتھ دو شرطیں لگائیں جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اللہ کے وعدوں کے ساتھ جس نے تراوی پڑھی ایمان کے ساتھ اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ مَنِحْتَسَوَفَرَسَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ بھی تھولا جائے گا تیسرے نمبر پر عمل کی نیت سے سننا تیسرے نمبر پر صرف معلومات کیلئے نہیں ایمان والوں کی نشانیں قرآن میں چار جگہ بتائیں سمیعنا وعطانا سنیں گے عمل کریں گے سننا عمل کی نیت سے ہیں سننا برائے معلومات نہیں سننا برائے معلومات نہیں فرمایا مزے لینے کے لئے سننا کانوں کی عیاشی ہے غیر مومنین کی جو ایمان والے نہیں تھے ان کی نشانی بتائیں سنیں گے قبول نہیں کریں گے سنیں گے عمل نہیں کریں گے یہودیوں کا مزاج ہے سنیں گے بس صرف معلومات کی حد تک ہمارے معلومات میں اضافہ ہو جائے نہیں بھائی معلومات بڑھ جائیں عمل میں کمی ہوں یعنی علم ہو عمل نہ ہو تو قرآن نے اس سے گدہ کہا ہے گدہ ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُ التَّورَاثُمْ مَلَمْ يَحْمِلُهَا كَمَثَلِ الْحِمَاتِ اور قرآن نے اس سے کتہ کہا ہے کتے سے تعبیر کیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ اور یہ بڑا شیطان ہے دین دنیا میں اللہ نے بیجا ہے معلومات کیلئے نہیں معمولات کیلئے عمل کیلئے بیجا ہے اس کی پھر تفصیل انشاءاللہ کریں گے آگے نمبر چار نیت ہماری تبلیغ کی ہو کہ ہم نے سن کر کے اوروں کو پہنچانا بھی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات اسلام کی تمہیں آئی اب دوسروں کو پہنچاؤ بَلْلِغُ عَنِّي بَلْغُ آیا تو چار نیتیں ہم نے کرنی ہے پہلی نیت ایماناً حق ہے سچ ہے نمبر دو اللہ کے وعدوں کی یقین کے ساتھ نمبر تین عمل کی نیت سے نمبر چار دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے تبلیغ کی نیت سے سننا ہے اب ذرا آجیں بسم اللہ یہ صورت پاتح کی طرف قرآن مجید کے اندر پڑھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے قرآن میں اللہ کا حکم ہے جب قرآن پڑھو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو فَإِذَا كَرَاتَ الْقُرَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اعوذ باللہ پڑھو اللہ کا حکم ہے آپ کو معلوم ہے ذکر کی دس قسمیں ہیں ذکر کی زبان سے ذکر کرنے کی دس قسمیں ہیں ذکر کی زبان سے ذکر کرنے کی دس قسمیں ہیں اس میں سے ایک اعوذ باللہ بھی ہے اللہمین یعوذ بکا جگہ جگہ بہت ساری جواب ہیں ذکر کی پہلے نمبر پر دو قسمیں ہیں ایک زبان سے ذکر ایک اس کو لسانی کہتے ہیں اور نمبر دو دل سے ذکر دل سے اللہ کو یاد رکھنا اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں کیونکہ دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں دل ذکر کی اصل میں دو قسم ایک ہے ذبان سے اور ایک ہے دل سے اور ذبان سے جو ذکر ہے اس کی دس قسمیں ہیں ان دس قسموں میں سے ایک قسم ان دس قسموں میں سے ایک قسم تعوض اعوذ باللہ بھی پڑھنا بھی ہے قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اس میں پہلی قسم دس قسموں میں سے تسبیح ہے سبحان اللہ کے قرآن مجید میں سات سورت اللہ پاک نے تسبیح سے شروع فرمائے سات سورتیں سبح للہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سات سورتوں کو اللہ پاک نے قرآن میں تسبیح سے شروع کیا ہے سات سورتیں سبح للہ یسبح للہ حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سات اسمان میں بھی میرے تسبیح میں لگے ہوئے تسبیح کرنا اللہ پاک کی یہ اللہ کا ذکر ہے تسبیح لہ السماوات السب زمین والآرد اور جو کچھ اس کے اندر ہے او من فین کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی تفسیر اپنی جگہ پر بتاؤں گا انشاءاللہ نمبر دو الحمدللہ کہنا تسبیح کہنا اللہ کا حکم سبحو مقرطا وعصیلہ قرآن میں سبحو تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اور نمبر دو اللہ کی تحمید یعنی الحمدللہ کہنا قرآن مجید کے اندر پانچ سورتوں کو اللہ پاک نے الحمدللہ سے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سورت فاتحہ بھی ہے سورت انام بھی ہے الحمدللہ اللہ سورت قحف بھی ہے سورت سبا بھی ہے سورت فاتر بھی ہے پانچ سورتوں کو اللہ پاک نے قرآن میں الحمدللہ سے شروع کیا سات سورتوں کو سب بحل اللہ سے تو الحمدللہ کہنا اللہ کو بڑا پسند ہے اس لیے ایک حدیث کے اندر فربایا افضل ترین دعا الحمدللہ کہنا ہے تو نمبر ایک تصویح ہو گیا نمبر دو تحمید نمبر تین اللہ اکبر کہنا اللہ کا حکم ہے اللہ کی بڑائی کو بولنا اللہ کا حکم ہے تکبیر کا مانا اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں نمبر چار تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے نمبر پانچ حقلع یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا توحید اور تفیض کا عالی درجہ میں مختصر بتاتا ہوں تاکہ آپ اپنا سبق پڑھ سکیں نمبر چہ حسبلع یعنی حسبی اللہ و نعم الوکیل کہنا حسبن اللہ و نعم الوکیل کہنا یہ ذکر ہے نمبر ساتھ بسم اللہ کہنا یہ ذکر ہے بہت سارے آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ بہت سارے مواقع ہیں پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور نمبر آٹھ تعوض یعنی عوض باللہ نمبر نو اللہ سے مدد استعانت نمبر دس تبارک اللہ بیدی الملک تبارک اللہ تبارک سے تو ان میں سے ایک قسم تعوض بھی ہے عوض باللہ کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے ویسے ذکر ہر نیکی کرنا ذکر ہے ہر برائی سے بچنا ذکر ہے ہر اتعاد ذکر ہے پوری دین پر چلنا ذکر ہے ذکر صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی ذکر قلبی بھی ہو گیا لسانی بھی ہو گیا عملی بھی ہو گیا ہر عمل نیکی کا ہر عمل ذکر ہے تعوض باللہ کے انہ سے فرمایا سب سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو سب سے پہلے برائی کو نکالو سب سے پہلے صفائی ہوتی ہے صفائی کرا لو غلط عقائد سے پناہ عوض باللہ ابن شیطان الرجیم کا مقصد اور خلاصہ عقائد فاسدہ غلط عقائد سے برے عقائد سے جھوٹے عقائد سے غلط یقین سے شرک سے اللہ کی پناہ اور بسم اللہ سے تمام عقائد حقہ اور عمال سالحہ کی طلب ہے اللہ کے ببرکت نام کے ساتھ اس سے برکت حاصل کر لگ ہے کیونکہ اللہ جب آپ نے اللہ کہہ دیا اس کا مطلب وہ تمام صفات کمالیہ کا آئے پر اطراف کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہے کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے ہیں اور تمام صفات کمالیہ اس کے اندر موجود المستجمیہ لجمعی صفات کمال بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تمام عقائد صحیحہ کی طرف اشارہ ہے آگے الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اکیس دفعہ الحمدللہ کا لفظ آیا قرآن میں الحمدللہ کا لفظ اکیس دفعہ آیا وہ تو میں نے جو پہلے بتایا پانچ سورتوں کو اللہ نے قرآن سے شروع کیا لیکن قرآن میں الحمدللہ کا لفظ اکیس دفعہ آیا اور الحمدللہ رب العالمین پورا جمعہ جیسے یہ ہے پوری آیت قرآن میں چار دفعہ آیا الحمدللہ رب العالمین قرآن میں چار دفعہ کیا اور رب العالمین صرف قرآن میں بیالیس دفعہ اور عالمین کا ذکر خالی قرآن میں ستتر دفعہ عالمین کا ذکر یہ ایک اک لفظ کا میں نے بتایا کتنی دفعہ قرآن میں آیا اور نمبر دو اللہ کا ذکر قرآن میں کتی دفعہ ہے اللہ کا ذکر قرآن میں چبیس سو نینانوے دفعہ یعنی ایک کم ستائیس سو ایک کم ستائیس سو مرتبہ قرآن میں اللہ کا ذکر آیا ہے اللہ کا ذکر قرآن میں ایک دفعہ کم یعنی ایک مرتبہ کم ستائیس سو چبیس سو نینانوے مرتبہ آیا اور الہ کا ذکر قرآن میں ایک سو دو لفع ہے اور اللہ کے سوا کوئی کرنے والا کوئی الہ نہیں قرآن میں دو جگہ ایک جگہ ایک ہی اللہ کرنے والا ایک جگہ ہے اور نو جگہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرْهُ اور گیارہ مرتبہ قرآن میں الہ وحید کے تمہارا معبود تمہارا زندگی بنانے والا ایک ہی اللہ ہے یہ گیارہ دفع ہے اس کے علاوہ اللہ اور خدا جس کی مختلف الفاظ سے ہم تعبیر کرسے خدا کس سے کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے انسان کو اپنی زندگی کا بننا نظر آتا ہے وہی اس کا خدا ہے وہی اس کا الہ ہے وہی اس کا معبود ہے ایک تشریح آپ یوں کر سکتے کہ الہ کس سے کہتے ہیں ابھی زبار میں کیونکہ الحمدللہ میں الہ آیا بسم اللہ میں الہ آیا اللہ آیا اور اللہ الہم سے جس چیز سے انسان کو اپنی زندگی کا بننا نظر آتا ہے وہی اس کا خدا ہے ایک انسان کو اپنی زندگی کا بننا مال سے نظر آتا ہے تو مال اس کا خدا ہے حکومت سے نظر آتا ہے تو حکومت ہے وزارت سے نظر آتا ہے تو وزارت ہے تجارت سے نظر آتا ہے تو جدت تجارت ہے زراد سے نظر آتا ہے تو زراد ہے ملازمت سے نظر آتا ہے تو ملازمت ہے پیسوں سے نظر آتا ہے پیسے ہیں چیزوں سے نظر آتا ہے زندگی کا بننا چیزیں اب میرا خدا کیا ہے میری زندگی کون بناتا ہے آپ جب یہ کہیں گے کہ میری زندگی کون بناتا ہے تو دل میں آئے گا اللہ بناتا ہے لیکن دل شیطان وسوسہ ڈالے گا اللہ کیسے بناتا ہے اگر مال نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے کہ اللہ اپنی قدرت سے بنائیں گے القادر المقدر ہے اور اللہ زندگی بنانے میں مال، اسباب، وسائل زرائع کا محتاج نہیں مال کا ہونا زندگی بننے کی نشانی نہیں اور مال کرنا ہونا زندگی خرابی زندگی کی خرابی کی نشانی نہیں حضور صلی اللہ کے پاس تو کچھ میں نہیں تھا لیکن ان کی زندگی بنی ہوئی تھی مال کے اعتبار سے اسباب کے اعتبار سے وسائل کے اعتبار سے اب لوگ یہ کہتے ہیں مال کیانے کو زندگی کا بننا اور جانے کو زندگی کا بگڑنا سمجھتے ہیں سو فیصد نہیں آزار فیصد غلط ہے تو نمبر دو بعض نے علاقہ مانا کے معبود سے معبود سے کیا مطلب جس کی انسان مانتا ہے وہی اس کا معبود ہے جس کی بھی ہم مانتے ہیں دنیا میں وہی ہمارا معبود ہے اللہ علیہ اللہ کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیا مطلب ہم صرف اور صرف اللہ کی مانیں گے اور یہی ترجمہ علیہ کا معبود کا ہے اور یہی اسلام ہے اس لئے فرمایا الحمدللہ ہم کس سے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں زبان کے ذریعے خیر کا تذکرہ کسی کی تعریف کرنا زبان کے ذریعے نعمت کے مقابلے میں اور وہ نعمت جو اختیاری ہو اس کے مقابلے میں جو آتا ہے اس کو حمد کہتے ہیں اور ایک ہم ہوتا ہے شکر شکر کہتے ہیں اس میں بھی تعریف ہوتی ہے آپ کا شکریہ آپ کی مربانی نہیں لیکن وہ تین چیزوں سے ہوتا ہے زبان سے بھی دل سے بھی عمل سے بھی لیکن ہم صرف زبان سے شکر تین چیزوں سے ہوتا ہے دل سے بھی زبان سے بھی اور عمل سے بھی شکر کی تفصیل آگے بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے اوپر پروہ ایک انوان ہوگا انشاءاللہ قرآن میں کتنی مرتبہ شکر کا حکم ہے اور شیطان کا سب سے پہلے حملہ انسان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ شکر بن جائے ثم ملات جیدو اکثر ہم شاکرین قرآن میں شکر ایمان سے بھی پہلے ہیں ما یفار اللہ بیادا بی کمی شکر تم آمن تم تو شکر تین چیزوں سے اور ہم صرف ایک زبان سے شکر زبان سے بھی دل سے بھی عمل سے بھی اور ایک مدہ ہوتی ہے مدہ لیکن مدہ اس نعمت پر کی جاتی ہے اس صفت پر کی جاتی ہے جو انسان کی اختیار میں نہ ہو اور یا اختیار میں ہو دونوں پر ہو جاتی ہے اور ہم صرف تعریف پر جیسے موتی کی میں نے تعریف کی مدحت اللہ اتنا خوب اتنی صفائی اس کی صفائی پر اعلیٰ صفائی ہے لیکن موتی کا خوبصورت ہونا یا اس کے اپنے اختیار میں نہیں اللہ نے اس کو بنایا تو مدہ اختیاری غیر اختیاری دونوں میں ہوتا ہے اور ہم صرف اختیاری نعمت پر ہوتا ہے اور شکر تین چیزوں سے ادا ہو جاتی ہے اور ہم صرف زبان سے رب العالمین الحمدللہ تمام تعریفی و صلی اللہ کیلئے رب العالمین جو تمام جانوں کا پروردگار ہے رب کا ذکر قرار مجید کے اندر رب کا لفظ کہی رب بھی اور کہی کچھ کہی ربی کہی ربی ہم کہی ربی کا کہی رب بنا کہی ربی قرآن میں نو سو اکاسی دفعہ رب کا ذکر قرآن میں نو سو اکاسی دفعہ رب کا ذکر قرآن میں مختلف انداز میں نو سو اکاسی مرتبہ آیا ہے اور رب کس سے کہتے ہیں فرمایا جو کسی چیز کو اپنے کمال تک پہنچائے بتدریج تبلیغ الشیع الہ کمالی ہی شیعن فشیعن کسی چیز کو اپنے کمال تک بتدریج پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں اور نماز کے ارکات میں گیارہ مرتبہ رب کا تقرار ہے لیکن دھیان نہیں دیتے ہیں ہم لوگ کتنے عرصے سے نماز پڑھتے ہو بولا بیس سال سے پچیس سال سے تیس سال سے لیکن پوچھو نماز میں رب کا ذکر کتنی دفعہ پتہ ہی نہیں نو دفعہ خالیس بات کا اقرار ہے کہ میرا نظام میں خود نہیں چلا رہا میرا نظام چلانے والا میرا رب ہے اللہ ہے سبحان رب العظیم تین دفعہ رکو میں اور سبحان رب العلا تین دفعہ ہر سجدے میں تین دفعہ رکو میں سبحان رب العظیم اور تین رکھات سجدہ میں سبحانہ رب العلہ نو دفع ربی 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 میرا نظام میں خود نہیں چلا رہا میرا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے اور دسی دفعہ نماز کے رکعت میں سمی اللہ علمان حمدہ کے بعد رب بنا ہے کہ ہم سب کا نظام چلانے والا اللہ ہے اور گ continua دفعہ الحمدللہ رب العالمین یہ ہر قیام میں تمام جہانوں کا نظام چلانے والا ہے روزانہ بتیس رکعتیں ہیں بارہ رکعت سنت تین رکعت وٹر واجب یعنی پندرہ اور سترہ رکعت فرض بتیس رکعتوں میں گیارہ دفعہ کا مسکم کہیں وہ تین سو باون دفعہ روزانہ کے نا پر اور اللہ پاک نے عالم اروعہ میں جو ہم سے سب سے پہلا وعدہ لیا وہ یہی لیا اللہ ستو بی رب دیکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا جی ہاں قالو بھلا چونکہ اور قبر میں جاتے پہلا سوال آپ لوگوں سے پوچھیں گے مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال تو جواب ملے گا نماز نہیں بھائی مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ قبر میں مرربو کا کہہ ہوگا کہ تو نظام چلانے والا کس کو سمجھتا تھا اب آپ کسی سے پوچھیں گے گر کا نظام کون چلا رہا ہے تو وہ کیا کہے گا جواب میں اب لوگ بتائیں گر کا نظام کون چلا رہا ہے جی کوئی بھی مائک کھولنے مائک کھولنے میں کوئی عرض نہیں گر کا نظام چلانے والا لالا ہے پاپا ہے والد صاحب ہے آہاں چلے جا تو گر کا نظام چلانے والا اللہ ہے اور اللہ چلانے میں کیسے چلاتے ہیں اپنی قدرت سے چلاتے ہیں القادر المقدر ہے چلانے میں کسی وسیلے ذریعے سبب کا متاجنی السمد ہے قلو اللہ حضر السمد آپ مر گئے بلے پھر اللہ مالک ہے لیکن ابھی کون مالک ابھی تمہیں مالک ہو پھر اللہ چلائیں گے ابھی میں چلا رہا ہوں علیہ عزو باللہ یوں کہا جاتا ہے میرے بغیر گر کا نظام نہیں چلے گا یعنی اللہ بھی میرے بغیر نہیں کر سکتے ہیں میری طاقت میرا پاور اللہ سے بھی زیادہ ہے علیہ عزو باللہ ایسا نہیں اس لیے نماز کے رکعت میں گیارہ دفعہ کلوائے جا رہا ہے رب کا ذکر رب 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 اللہ ہے رب تو نہیں ہے میں نہیں ہوں پاپا نہیں لالا نیک سے میں نے پوچھا تمہارا گھر کا نظام کو چلا رہا ہے بغیر میرے والد اور اللہ چلا رہے میں نے کہا اچھا آپ کا والد اللہ کا پارٹنر ہے وہ نہیں میرا والد ایک سے پوچھا بغیر میرا بھائی اور والد سابر مل کر چلا رہے اگر زبان دل کا بول ایک نہیں ہو تو مؤمن نہیں ہے منافق ہے زبان سے کہہ رہے اللہ چلا رہا ہے دل کیا کہہ رہے میں چلا رہا ہوں پاپا چلا رہے ہیں اور ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو کسی وسیلے ذریعے سبب کا معتاج نہ ہو اللہ سمد اسی کو کہتے ہیں جس کے سارے کام سب کے بغیر اور کسی کا کوئی کام اس کے بغیر نہ ہو سکے اس کی تشریح آتی رہے گی انشاءاللہ عالم کہتے ہیں اللہ کے ماسے واجد جو کچھ ہے اس دنیا میں وہ عالم ہے جس سے آپ پہچاننے والے کو پہچانتے ہیں اس کو عالم کہتے ہیں عالم کسے کہتے ہیں اللہ کے ماسے واجد جو کچھ ہے زمین اسمان چاند سرچ ستارے جو کچھ ہے اس دنیا میں انسان فرشتے جنہ تسب عالم ہے یہ سب کیا ہے لوگ کہتے ہیں اٹھارہ ہزار عالم نہیں اٹھارہ ہزار ایک تفصیل روایت کے مطابق اسی ہزار عالم ہیں اور اس عالم میں ہزار مخلوق چار سو خوشکی پر اور چیسو سمندر میں پانی پر اس عالم میں اس طرح کے اسی ہزار عالم کا کول بھی ہے چالیس ہزار عالم کا کول بھی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آخرت میں کہ آپ کو یہ پتہ تھا یا نہیں تھا کتنے ہزار عالم ہیں ہم سے یہ پوچھا جائے گا آپ دل کا یقین بنا کر کیا ہے کہ نہیں اور قرآن کے ساتھ آپ کا کیا تعلق رہا اگر ہمارا قرآن پر ایمان نہ ہو دیکھو یہاں اللہ بھی آ گیا رب العالمین بھی آ گیا بسم اللہ میں اللہ بھی آ گیا آگے رحمان کا بھی بتاتا ہوں دونوں کو ملا کر کے بتا رہا ہوں تو قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اگر قرآن پر ایمان نہیں لاتا تو کس پر ایمان لاؤگے اس کے علاوہ اور قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے بارے میں کیا کہے گی اللہ کے درمار میں کڑے ہو کر یہ کہے گی وَقَالَ الرَّسُولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے علاوہ ہمارا کوئی شفی نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم شفاعت کریں گے اس امت کے قبیرہ گناہوں اور گناہگاروں کیلئے تو قبیرہ گناہگار کے مرتقب لوگ جو ہیں ان کے لئے شفاعت فرمائیں گے وہ رسول کہے گا اللہ کے سامنے فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولِ اے میرے رب یاربی میری قوم نے قرآن کو پسے کچھ ڈالا تھا اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اللہ کافروں نے تو قرآن کو مانا ہی نہیں اور ایمان والوں نے اس پر عمل کرنے سے ایمان والوں نے مسلمانوں نے اس پر عمل کرنے سے اور اس کی تعلیمات کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا اللہ زبان سے کہنا مانتا تو ہوں یہ سب کہتے ہیں لیکن عمل اسی وجہ سے قرآن میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن کے ذریعے سے دعوت دے کر ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو فَلَا تُتِعِ الْقَافِرِينَ مَجْعَائِتُمْ بِي جَهَادًا كَبِيرًا دعوت بالقرآن کو جہادًا كبیرہ سے قرآن میں تابع کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے کیونکہ قرآن کے ہر آیت میں یہ خوش خبری ہے عمل کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو یا دمکی ہے عمل نہ کرنے والوں کو قرآن کے ہر آیت میں اور یہ قیامت تک ہے اور اللہ پاک نے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزات آتا فرمائے لیکن وہ وقت ہی تھا اسی وقت کے ساتھ اسی زمانے کے ساتھ پھر ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جللہ نے موجزات آتا فرمایا قرآن کی صورت میں یہ قیامت تک اور چلتا رہے گا ایسا موجز اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو گے قرآن کی مانو گے قرآن پر چلو گے تو قیامت کے دن آپ کے لئے حجت ہو گیا قرآن حجت اللہ کا یہ آپ کے خلاف دلیل ہوگی اور حجت اللہ کا اور قرآن کے جو آجائب ہے فرمایا یہ موت تک ختم نہیں ہوگی جو جتنا اس میں چلے گا اتنے ہی اس کے اوپر کھلتا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن قرآن کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے اس لیے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو روزانہ کی تبار سے کم از کم ایک پارہ تو پڑھے نہیں ایک صفحہ تو پڑھے فیس بک دیکھنے کے لئے دس گھنٹے ہیں قرآن پڑھنے کے لئے دس منٹ نہیں ہے والا قرآن سے ہمیں بیڑی محبت ہے الحمدللہ رب العالمین تمام طریف صلی اللہ کے لئے جو تمام جانوں کا نظام چلانے والا قرآن میں ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو قلدعو اللہ عبد الرحمن جس نام سے پکارو ایم ما تدعو اللہ کی اسماء حسنہ ہے فلہو الاسماء الحسنہ صورت الرحمن الرحمن خلق خلق الانسان علمہ البیان رحمان کے منعے بہت بڑا مہربان اور رحمت کس سے کہتے ہیں رقت قلب دل کی نرمی کو جو مرحوم پر احسان کے مقتضی ہو اور اللہ کی طرف جب اس کی نشبت ہو تو صرف احسان کرنا مراد کیونکہ اللہ پاک دل سے پاک رحیم بہت نیایت رحم کرنے والا رحمان کا تعلق دنیا آخرت دونوں سے کہ اللہ پاک دنیا میں کافروں پر بھی اور ایمان والوں پر بھی مہربان اور رحم کا تعلق صرف آخرت سے کہ اللہ پاک آخرت میں صرف مسلمانوں پر مہربان مالکی عمد دین بدلے کے دن کا مالک 45 منٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ یہاں سے تفصیل اگلے دن کریں گے اب انشاءاللہ آپ اپنے مائک کھولے سب سبق شروع کرتے ہیں عربی زبان میں قرآن کو سمجھنے کے لئے بھی عربی زبان بولنے کے لئے بھی گرامر کے ایک خاص حیثیت ہے گرامر سمجھنا بھی ہے اور کیونکہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لئے چار چیزوں کا آنا فرض ہے چار چیزوں کا آنا فرض ہے اگر چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ کو نہیں آتی تو آپ سمجھیں آپ کو وہ زبان نہیں آتی نمبر ایک لکھے ہوئے کو پڑھ سکنا جیسے عربی ہے انگلیش ہے آپ انگلیش جو لکھے ہوئا ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب آپ کو انگریزی آتی ہے یا نہیں آتی جی بولے بھائی سب کے میک بند ہے تو پہلی چیز کیا ہے لکھے ہوئے کو پڑھ سکنا دوسری چیز کیا ہے خود لکھ سکنا اتنی آتی ہو زبان آپ کو کیا آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑے تو آپ لکھ سکیں اور تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز جو ہے وہ آپ کو بولنا آئے اس زبان کو آپ بول سکیں اور چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ زبان جب آپ سنیں اس میں آپ سے کوئی بات چیت کریں اس زبان کے اندر اس لغت میں اس زبان میں تو آپ وہ سمجھ سکیں اس کا مطلب یہ چار چیز ہے جب آپ کو آگئی تو آپ کو وہ زبان آگئی تو ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام عربی سیکھنا بھی الحمدللہ قرآن پڑھ سکتے عربی لکھے ہوئے کو پڑھ سکتے ہیں یہ ہمارے لئے آسانی ہو گئی ورنہ پہلے دن سے انگریزی آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں اور نمبر دو بولنا آجائے اس کیلئے محنت ہے اور بولنا بھی ان کے قواعد و زوابط کے مطابق ہو تو آج پہلا سبق ہے تو مختصر کرتا ہوں میں آج دیر ہو گئی کل سے انشاءاللہ پورا آدھا گھنٹہ اس کو دیں گے اللہ نے چاہا کل سے نہیں اگلے اعتبار کو انشاءاللہ پہلا دن اول یوم فی الجامعہ یونیورسٹی میں فی کے معنی میں اول کے معنی پہلا یوم دن جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں کالج کو کلیہ کہتے ہیں اور جامعہ یونیورسٹی جامعہ یہ لکھا ہوا ہے آپ انگلیش پڑھ سکتے ہیں تعارف کہتے ہیں سب سے پہلا کام ہوتا ہے تعارف جان پہچان کرانا التعارف اس کو کہتے ہیں تعارف التعارف جان پہچان کرانا السلام کے معنی سلامتی ہے علی کے معنی پر ہے کم تم السلام علیکم تم پر سلامتی ایک دعا ہے وعلیکم السلام اور تم پر سلامتی ہو دونوں طرف سے دعا ہے اس لئے سلام پھیلانے کا حکم قرآن میں سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری البادی بھی سلام بری ملکبر صرف جاننے والوں کو سلام کرنا قیامت کی نشانی میں سے السلام علی من تعارف اور لب تعارف حدیث میں جان پہچان ہونا اور ایک کو سلام کر ہر مسلمان کو سلام لیکن اللہ معافر میں ہم کرتے نہیں السلام علیکم کہیں گے دوسرا والیکم السلام کہیں گے تیسرا کہیں کیفہ حالو کا کیفہ الحال کی جگہ کیفہ حالو کا آپ کیسے ہیں کیفہ کے معنی کیسے کیفہ کے معنی کیسے حالو کے معنی حالت کا کے معنی آپ کی دوسرا جواب میں کہے گا انا بخیر والحمدللہ انا بخیر میں خیریت کے ساتھ ہوں انا کے معنی میں بخیرین خیریت کے ساتھ والحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے کیفہ حالو کا مردوں کے لئے عورتوں کے لئے کیفہ حال ہو کی آتا ہے سمجھ میں آرہے ہیں آپ لوگوں کو آپ کیسے ہیں تو کیا بولیں گے بھائی بھائی کوئی تو بولے ہیں جی آپ کیسے ہیں تو کیا بولیں گے کیفہ حال ہو کا کیا بولیں گے بولو بھائی مائک کس کس کے کلے ہوئے ہیں یا نہیں کلے ہوئے ہیں یہ ایک منٹ ایک منٹ فہد بھائی بسم اللہ کرو فہد بھائی بولیں آپ بولیں جو بھی بولنا چاہتے ہیں بولیں ذرا آپ کیسے ہیں تو کیا بولیں گے کیفہ حالوک کیفہ حالوک جی شاباش اچھا میں خیریت سے ہوں آنا بھی خیر میں خیریت سے ہوں آنا بھی خیر اور اللہ کا شکر ہے والحمدللہ اچھا یہ بھائی کیا نام ہے ان کا جزاک اللہ خیرہ اور بولیں آپ کیسے ہوں کیا بولیں گے بھائی اچھا یہ سب کو یاد ہوگیا باقی بھی بولیں بھائی بولنے سے آئے گا کیفہ حالوک انا بھی خیر الحمدللہ والحمدللہ والحمدللہ شاباش کیفہ حالوک انا بھی خیر والحمدللہ جی اچھا نمبر دو دیکھا ہو گیا اچھا نمبر دو میں کھول دیتا ہوں سب کھول دیں اپنے مائک کھول دیں نمبر دو آپ پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے تو کیا بولیں گے مسمو کا آپ پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے مسمو کا پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا جی مثال میرا نام سمی اللہ ہے تو میں بولوں گا جواب میں سمی اللہ سوال کیا کریں گے مسمو کا جواب کیا ہوگا فہد بھائی بتائیں مسمو کا مسمو کا مسمو کا کا جواب کیا ہوگا اسمی فہد اسمی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا سمجھ آئی بات داریک فہد داریک سمی اللہ سمجھ میں آ جاتی ہے نا بات مسمو کا آپ کا نام کیا ہے مسمو کا فہد اچھا اور کوئی بولیں پہلا سوال کیا تھا خیفہ حالو کا جواب کیا تھا جی شاباش اور دوسرا دوسرا سوال کیا تھا مسمو کا اچھا اس کا جواب کیا تھا اسمی طارق اسمی نہیں بولیں گے تاریک خالی بولیں گے تاریک ٹھیک ہے اسمی کہنے سے بات لمبی بھی ہو جاتی ہے زیاد کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے صحیح ہے یہ تاریک بھائی بولیں یہ تنویر بھائی بولیں پہلا سوال کیا تھا تنویر بھائی جو بول نہیں رہے ہیں انہوں نے میرا خیال ہے بولنے کا روزہ رکھا ہے اچھا نمبر دو نمبر تین سوال کیا ہے آپ کہاں سے من اینہ انتہ من کے معنی سے من کے معنی سے اینہ کے معنی کہاں انتہ معنی آپ اسرہ سوال کیا ہے آپ کہاں سے آپ کہاں سے جیسے ہم آپ ایک دوسرے سے پوچھتے آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا کون سے ملک سے تو کیا کہیں گے کیا کہیں گے کچھ پوچھنا تھا میں پاکستان سے عربی زبان میں پے نہیں ہے پاکستان والا پے نہیں پڑنا ہم نے اس کو بے سے بدلنا ہے اور چھے نہیں اس کو شین سے بدلنا ہے جیسے کراچی کو ہم کیا کہیں گے کراچی بلوچستان کو بلوچستان صحیح ہے سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں پہلا جملہ کیا ہوا دوسرا جملہ کیا ہوا دوسرا سوال اور تیسرا سوال کیا ہے من اینہ انتا تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں من پاکستان انہ کہنے کی ضرورت نہیں من پاکستان من اینہ انتا تو کیا بولیں گے من پاکستان من پاکستان دوسرا سوال کیا ہے تیسرا سوال من اینہ انتا آپ کہاں سے تو ہم اس کو کیا بولیں گے من باکستان صحیح یا صرف پاکستان بھی کہہ سکتے من کے معنی سے ہوتا ہے من کے معنی سے اینہ کے معنی کہاں اور انتا کے معنی آپ اچھا اب آپ آگلہ سوال چوتھا سوال یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کہاں سے فی باکستان من اینہ انتا فی باکستان کو پہلے لانا ہے سمجھ آ رہی میری بات جی 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 پاکستان میں آپ کہاں سے فی باکستان من اینہ انت وہی پہلے تیسرہ سوال ہے بس خالد شروع میں کیا لگانا ہے پاکستان میں آپ کہاں سے آپ کہیں گے من لاہور یا لاہور یا کوئٹا یا کراچی صحیح ہے کراچی اچھا آگے آپ کہیں گے کیا آپ کراچی سے ہیں تو اس کے لئے آخری جو لفظ ہے چوتھا سوال ہے حل انتا من کراچی جیسے کہہ رہے حل انتا من سنا کیا آپ کراچی سے ہیں حل انتا من کراچی کیا آپ پاکستان سے ہے تو کیا بولیں گے حل حل انتا من کراچی حل انتا من پاکستان پاکستان سے کیا آپ سعودیہ سے ہیں حل انتا من السعودیہ کیا آپ یمن سے ہیں حل انتا من الیمن لا بل انا من پاکستان لا بل انا من پاکستان لا بل انا من پاکستان اگر آپ سے تو پوچھے حل انتا پاکستانی کہ آپ پاکستانی ہو نعم نعم جی ہاں انا پاکستانی لیکن اگر آپ کو آپ نے یہ کہنا نہیں میں تو سعودی ہوں لا بل انا سعودی اسحان کر کرتے ہیں حل انتا من سنعا ہم آپ سے پوچھے حل انتا من پاکستان آپ بولیں گے نعم جی ہاں اور اگر آپ بولیں گے نہیں لا بل بل لازمی ہے ٹھیک ہے لا بل انا من من السعودی من الیمن من العدن من اردن من تشاد من سودان صحیح ہے اتنا کافی آج کے سبق مین شاہ اللہ پہلا سوال کیا تھا کیف الحال پہلا سوال کیا تھا کیف حالوکا کیف حالوکا جواب کیا تھا اس کا الحمدللہ انا بخیر انا بخیر والحمدللہ انا بخیر بخیر والحمدللہ یہ حاشر علی صاحب بول نہیں رہے آگے اور ہے احمان موئیز منہ بھائی یہ سارے بولنا پڑے گا بھائی چلو آج کوئی بات نہیں پیلنے دن ہے مسئلہ نہیں نہیں اگر کسی کو کوئی مشکل لگ رہا ہو کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو کرے بسم اللہ کریں پانچ منٹ آپ کو سوال کیلئے دیتا ہوں صبح چھٹی کرتے ہیں کوئی ٹیپ پورا ہو رہا ہے تھوڑی تھوڑی آرہی بھی آگئی اور بولیں بھائی کسی کا کوئی سوال ہو کوئی بات مشکل لگ رہی ہو وہ بتا سکتے ہیں اچھا آپ کوئی ریکارڈنگ مل جائے گی ٹھیک ہے اور اسی گروپ میں آپ کو ملے گی انشاءاللہ اور ترجمہ بھی آپ کو سورت فاتحہ کا الگ سے ملے گا سہی ہے ریکارڈنگ آپ بار بار سننے سے ہیں شروع میں تو ہر زبان مشکل لگتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ٹھیک ہے لیکن قرآن کا ترجمہ اتنا آسان ہے الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں اللہ پاک میں ان کو پورا قرآن کا ترجمہ آگے اللہ کے فضل سے ایسے بھی ابھی دو جگہ اور ہماری کلاس چل رہی ہے لیکن وہ آن لائن نہیں ہے اور دس منہیں بہشاللہ آدھا پارا نہیں ہوا الحمدللہ وہ ترجمہ خود کرنے لگ گئے مشکل الفاظ آتے ہیں ان کو ترجمہ کر کے دینا پڑتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے بس صرف آپ نے یاد کرنا جو سے آج کے سبق میں باز عربی کے معنی سات لامزرلی کے معنی کے لیے لیللہ میں لامزرلی کے معنی اور یہاں کیفہ کے معنی کیسے عربی میں جو سے آپ نے پڑھا من کے معنی سے ما کے معنی کیا مسمکم جمعہ آپ کا نام کیا ہے اور میں کے لیے آنا آتا ہے اور فی کے لیے فی کے معنی میں ان الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہو حل کے معنی کیا انتا کے معنی آپ من کے معنی سے کاف زبرکہ جب آخر میں آتا ہے تو اس کا معنی آپ تیرا تجھ سے یہ الفاظ آپ نے یاد کرنا کرنا ہے اور اس کا یاد کرنا قرآن سیکھنے کی عربی سمجھنے کے لیے فرض یعن ہے اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہو جائے گا مشکل نہیں اور اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں گے میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے لیے قرآن کے سمجھنے کو حمل کرنے کو دوسروں تک پہنچانے کو اور اس پر پکا ایمان بنانے کو آسان بنا دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی سوال ہو کسی کا لا تزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہیں موسیقی